اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک عبد الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ صحت انصاف کارڈ کے بارے میں انفرمیشن شیئر کریں گے بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں ساری تفصیلات بتائیں گے خیبر مقتون خواہ میں تحریک انصاف کی حکومت نے اس کارڈ کو جاری کیا وہاں پر تمام خاندانوں کو یہ کارڈ دیا اور یہ ایک بہت ہی کامیاب منصوبہ ہے جس کے بعد پنجاب کے اندر اس کا بقائدہ آگاس کر دیا گیا ہے پنجاب کے 36 ازلاع کی 11 کروڑ آبادی جو کہ تقریباً 3 کروڑ کارڈ بنتے ہیں تمام کارڈوں کو صحت انصاف کارڈ دیا جائے گا جس سے ایک سال میں 10 لاکھ روپے تک کا علاج کروایا جا سکے گا منتقب شدہ سرکاری یا پرائیویٹ حصفتالوں سے اس ویڈیو کے اندر اس کارڈ کے بارے میں مزید آپ کو تمام انفرمیشن ہم پروائیڈ کریں گے آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے کیا پروسیجر ہے آپ کو فالو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کے شہر میں یہ کارڈ کب آپ کو ملے گا اور کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج اس سیرکارڈ سے کیا جا سکے گا تو سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں کہ کن کن شہروں میں کب کب یہ کارڈ ملے گا تو سب سے پہلے ڈیرہ گازی خان جو ڈیویجن ہے اس میں جتنے بھی ازلاعتیں ہیں تمام میں سیرکارڈ کا جو آگاز ہو چکا ہے ساہی والڈویجن میں بھی سیرکارڈ کا آگاز ہو چکا ہے لہوڈویجن میں بھی یکم جنوری دوہزار بائیس سے اس کا آگاز ہو چکا ہے جس کے بعد راولپنڈی ڈیویجن جو ہے یہ نیکسٹ ہے بیس جنوری دوہزار بائیس سے راولپنڈی ڈیویجن میں اس کا آگاز ہو جائے گا جس کے بعد نو فروری دوہزار بائیس سے فیصلہ بار ڈویجن میں اس کا آگاز ہوگا 22 فروری 2022 سے ملتان ڈویجن میں 2 مارچ 2022 سے بہاولپور ڈویجن میں 22 مارچ 2022 سے گجرہ والا ڈویجن میں اور 31 مارچ 2022 سے سرگودہ ڈویجن میں اس کا آگاز ہوگا اس کارٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنا جو سین ایسی ہے وہ ڈیش کے بغیر 8500 کے اوپر اس کو آپ کو میسج کرنا پڑے گا جس کے بعد آپ کو اس کا رپلائی آئے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اس کے لیے اہل ہے یا نہیں تو جیسا کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ تمام خاندانوں کو یہ کارڈ مل رہا ہے تو آپ کیسے اس کے اہل ہو سکتے ہیں کیا پرسیجر ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو اس کارڈ کے لیے اہل ہونے کے لیے آپ کو نیا پاکستان قومی صحت کار نام کی ایک اپلیکیشن ہے جو کہ اگر آپ انڈویڈ یوزر ہیں تو گوگل پلے سٹور سے اور اگر آپ ایک ایپل یوزر ہیں تو ایپ سٹور سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے اگر پہلے سے نہیں بنا ہوا تو اس کے اوپر آپ ریجیسٹر کریں گے آسان سا پرسیجر ہے آپ سے وہ آپ کا سینائیسی موبائل نمبر اس طرح کی بیسک انفرمیشن مانگے گا تو آپ نے وہ ان کو پروائیڈ کر دینی ہے تو اس اپلیکیشن کو تھرو جب آپ اپنی ریکویسٹ بھیج دیں گے تو اس کے بعد آپ کا جو ڈیٹا ہے نادرہ کے اندر چیک ہوگا اور آپ کو تصدیقی ایس میس آ جائے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی کون سے ایسے اقدامات ہیں کیا پروسیجر ہے اس کا جو کہ اگر آپ صحت انصافکار لینا چاہتے ہیں تو آپ کو فالو کرنا ہوگا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نادرہ کی ریکارڈ کے مطابق ایک شادی شدہ مرد اس کی بیوی اور اس کے گیر شادی شدہ بچے ایک خاندان ہیں بیوہ کی صورت میں اپنے کوائیف کی نادرہ میں ایک ہزبنڈ اور وائف ہے اور ان کے فرض کرے دو بچے ہیں ایک بچہ شادی شدہ ہے دوسرا بچہ شادی شدہ نہیں ہے تو جو شادی شدہ بچہ ہے وہ الگ خاندان تصور ہوگا جبکہ جو گیر شادی شدہ بچہ ہے وہ اور اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ مل کے ایک خاندان ان کو کنسیڈر کیا جائے گا یعنی کہ شادی شدہ بچے اور اس کی بیوی اور اگر اس کے کوئی بچے ہیں تو ان کو انصافکارڈ الگ سے ملے گا اور اس کے پیرنٹس کو اور گیر شادی شدہ بچے کو الگ سے ملے گا اور اس کے بعد اگر کوئی بیوہ ہے اس کے ہزبنڈ فات پا چکے ہیں اس کے بعد نمبر دو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا شناکتی کارڈ نہیں بنا ہوا تو آپ شناکتی کارڈ کو ضرور بنوالیں جلد جلد یا اگر آپ کا کوئی نادرہ کے اندر جو ڈیٹا ہے اس میں کوئی چیز غلط ہے تو آپ اس کو ٹھیک کروالیں آپ کا جتنا بھی ڈیٹا نادرہ کے پاس آپ اس کو جتنی جلدی ٹھیک کروالیں گے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو کارڈ مل جائے گا اس کے بعد تیسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اپنا اور اپنی زوجہ کا یعنی کہ اپنی بیوی کا نادرہ کے ریکارڈ کے اندر اندراج کروانا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ شادی ہوئی ہے لیکن نادرہ کے ریکارڈ کے اندر نہیں ہے تو نادرہ کے ریکارڈ کے اندر آپ کو اس کا اندراج کروانا پڑے گا اس کے بعد نمبر فور پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو اٹھارہ سال سے کم اور بچے ہیں ان کا بی فارم اور جو اٹھارہ سال سے زائد عمر کے بچے ہیں ان کا سین ایسی اگر نہیں بنا ہوا تو بنوا لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو صحت انصاف کارڈ مل جائے گا تو اس کے بعد اللہ نہ کرے اگر آپ کے ان بچوں میں سے جس کا بی فارم یا جن کا سین ایسی نہیں بنا ہوا اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی بیماری ہوتی ہے تو جب تک ان کا بی فارم یا سین ایسی نہیں بنا ہوگا یہ علاج نہیں کروا سکیں گے اس کے بعد پانچویں اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے تمام قوائف یعنی شادی پیدائش وفات اور مستقل ہوا مجودہ پتہ جو ہے اس کا نادرہ کی ریکارڈ میں درست اندراج میں یقینی بنائیں جیسا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہیں پہلے رہتے ہوتے ہیں اس کے بعد دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد سین ایسی وغیرہ میں وہ نئی کرواتے ہیں پہلے والا پتہ ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کو ٹھیک کروانی پڑے گی کیونکہ اس کے لیے ایک شرط لازمی یہ ہے کہ آپ کو جس ڈیویجن سے یہ کارڈ جاری ہوگا آپ کا پتہ وہاں پر مستقل ہونا چاہیے نمبر چھے پوائنٹ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیا پاکستان قومی سیحت کارڈ صرف خاندان کے سربراہ کو جاری کیا جائے گا یعنی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک بیوی اس کا خامد اور اس کے گیر شادی شودہ بچے ایک خاندان تصور ہوں گے اور خاندان کا جو سربراہ جو کہ ہمارے والا صاحب ہوتے ہیں تو ان کے نام پر ان کے سین آئی سی کیو پر آپ کو یہ کارڈ جاری ہوگا تو جو ویڈیو میں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ کو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی اور اپلائے کرنا ہوگا تو آپ نے جب وہاں پر اپلائے کرنا ہے تو آپ نے اپنے والا صاحب کی طرف سے اپلائے کرنا ہے یا اگر آپ کی والدہ آپ کی گھر کا سربراہ ہے تو ان کی طرف سے اپلائے کرنا ہے وہاں پر ان کا سین آئی سی پوٹ کرنا ہے نہ کہ اپنا نادرہ کے ریکارڈ میں جب آپ اپلیکیشن دے دیں گے تو وہاں پر نادرہ کے ریکارڈ میں چیک ہوگا کہ کیا آپ ہی اس گھر کے سربراہ ہیں ساری تصدیق کے بعد پھر آپ کو صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا جس کے بعد اس تصویر میں نیچے آپ دیکھیں خاندان کی طریف ہیں اگر آپ اس کو پڑھنا جائے تو پڑھ سکتے ہیں زیادہ وہی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں اوپر اب ہم بات کرتے ہیں اس کارڈ کے ذریعے آپ کن بیماریوں کا علاج کروا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ہے امراض قلب یعنی کہ ہارٹ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں جتنے بھی پرابلم سے آپ اس کارڈ کے ذریعے سے ان کا علاج کروا سکتے ہیں اس کے بعد زیادہ تیز سے متعلق جتنی بھی پچیدگیاں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں حادثاتی چوٹنے کو آپ کیکسی لینڈ ہو جاتا ہے کوئی ٹانگ بازو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی اس کے ذریعے سے علاج ہوگا اس کے بعد اسابی نظام کا علاج گردو کی بیماری کا علاج اور پیوندکاری وہ بھی اس کے ذریعے سے ہوگا سرطان کے امراض کا علاج اور اس کے بعد ہیپٹائٹس بی سی یہ جو ہیں ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی اس کارڈ کے ذریعے سے آپ ان متقب شدہ ہسپٹل سے کروا سکتے ہیں اس کے بعد تھیلسیمیا کا علاج بھی اس سے ہو سکے گا اور اس کے بعد جو حمل و زچکی وغیرہ کے پرابلمز ہوتے ہیں ان کا علاج بھی یہاں سے ہو سکے گا اور اس کے علاوہ کچھ دیگر بھی امراض ہیں ان کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو ویڈیو کے اندر فرام کر دوں گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے ہسپٹل ہیں جہاں سے ہم ان کا علاج کروا سکیں گے تو جب آپ صحت انصاف کارڈ والی جو اپلیکیشن میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو اس کے اوپر بقاعدہ طور پر آپ کو ایک آپشن ملے گا جہاں پر وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ہسپٹل ہیں آپ کے شہر میں آپ کی تحصیل میں جہاں سے آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں یعنی کون کون سے ہسپٹل ایسے ہیں جہاں پر حکومت نے ان کو اس سہولت میں ایڈ کیا ہے تو اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے آپ کو یہ ایک بہت انقلابی منصوبہ ہے بے شک پاکستان میں مہنگائی بھی ہے گروبت بھی ہے سب کچھ ہے اتنے حالات اچھے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جو منصوبہ ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے لوگوں کے لئے خاص طور پر جو نچلا طبقہ ہے کیونکہ بیماریاں پاکستان میں آپ جانتے ہیں کتنی زیادہ ہیں جب کسی گھر میں بیماری آتی ہے تو کئی بار گھر تک سیل ہو جاتے ہیں بیماری کا علاج کرواتے کرواتے تو یہ آپ کے پاس ہیلتھ انچوروں سے کہ اگر خودانا خواستہ کسی کو بیماری ہوتی ہے آپ گھر میں تو آپ کا گھر بچ جائے گا آپ کے پاس پیسے نہ بھی ہو تو آپ کسی بھی پرائیویٹ ہسپٹل سے بھی جا کے کروا سکیں گے اس میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ صرف گورنمنٹ ہسپٹلز کو ایڈ نہیں کیا گیا پرائیویٹ بڑے بڑے جو ہسپٹلز ہیں ان کو ایڈ کیا گیا ہے ایسے ہسپٹلز جہاں پر ایک عام آدمی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تو اس ویڈیو کا ریلیٹڈ آپ کے اگر کچھ قویسٹنز ہیں تو آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں لائک کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تاکہ یہ چیز پہنچ جائے اس کے علاوہ اس سینل کو سبسکرائب کر دیں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اگر آپ ہمیں فیس بک کیوں پر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو لائک اور فالو کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ہمیں جہاں دیجئے اللہ حافظ